ڈیلی نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اکتر منشاللہ سے ایک اچھی خبر کے ساتھ میرے میں سبھی دوست جیسا کہ کل میں نے ایک خبر دی تھی اور آپ کو اس کے اندر میں نے کریئر ایک چیز بتائی تھی کہ یو ای گولنمٹ کی طرف سے پاکستان کے کسی سٹی کو بھی بلیک لسٹ یا بین نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی یہ آ رہی تھی نہیں کہ 24 سٹی ان کو بے بین لگایا گیا ہے ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو میں بتا جاؤں کہ آج ابھی تھوئیٹر پہلے کہ یہ نیوز آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یو ای کے نیوز پیپر خریج ٹیم کے اندر آئی ہے اور اس کے اندر تو یو ای کے اندر کونسٹریٹ ہے ان کی طرف سے بھی یہ کنفرم کیا گیا کہ ایسی کوئی بھی پومندی یو ای کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہے مسئلہ صرف وہی ہے کہ جو ریجیکشن ویزے کی ہوتی ہے وہ ریجیکشن ہو سکتی ہے کسی وجہ سے بھی آ کر آپ یو ای کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے بلتا ہوں کہ 95% تک آپ کا ویزا نکل سکتا ہے 5% کسی بھی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے یہ میں پہلے بھی بول رہا تھا اور اگین وہی بات میں بولوں گا کل کی ویڈیو بھی میں نے کریا کیا تھا لیکن لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے خبر ایسا نہیں ہے واقعی میرے بھائی بلیک ریسٹ اور بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ویزا بھی ایشیو نہ ہو لیکن میں نے آپ کو بولا تھا کہ لوگوں کے ویزے ایشیو ہو رہے ہیں کچھ کے ریجیکٹ ہوتے ہیں کچھ کے نکل رہے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بین بین کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل دور پر اس کنٹری کا یا اس سٹی کے ویزے نہ نکلیں تو اس کنڈیشنل کو کہ ورڈ کوم بین بولتے ہیں یہ نیوز آپ پوری پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپسن کے اندر بھی مزید ہے ڈیٹیر یوی کے نیوز پیپر خریش ٹائم کے اندر یہ نیوز آئی ہے خود بھی پڑھیں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آکے فاروڈ کریں جہاں کے لوگ پرشان ہیں وہ اپنا ویزا پلائی کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیر کے لیے اگر آپ ویزے کے مطلق جاننا کہتے ہیں یہ نمبر آ رہے ہیں اوپر آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ